اسلام علیکم دوستو فیضہ فوڈ سکرٹس میں آپ کو خیام دید ہے آج میں آپ تاریخ کے لیے بہت ہی مزددار اور سپیشل جو تقریبا ہر گھر میں بڑے شوق سے کھا جاتی ہے ریسپی لے کر آئی ہوں آلو کے پکوڑے اور پیاس کے پکوڑے آج میں ایک ہی بیٹر سے دو ٹائپ کے پکوڑے بنا کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ میں آج اپنے گھر کے لیے بنا رہی تو میں نے سوچا آپ نے ہوں گے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپ پہ پسند ہے تو میرے سلام کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو آئیے ہم آلو کے پکوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کب میں نے بیسن لے لیا ہے اس کو میں اس باول میں آٹ کروں گی اس میں دو تین چھوٹکی میں اجوائن ایڈ کروں گی اس میں میں تھوڑی سی کسوری میتی آٹ کروں گی یہ ہافٹی سپون کے برابر کسوری میتی یہ ہافٹی سپون کے برابر یہ ریڈ چلی فلیکس اور ہافٹی سپون کے برابر چاٹ مسارہ ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر تھوڑا سی پی سی وی لال مرس پورڈر مطلب جو پورڈر ہوتا ہے تھوڑا سی اس میں گرم سالہ آٹ کریں گے کوٹر ٹی سپون اس میں زیرہ پورڈر آٹ کریں گے مک اٹ کروں گی تو یہ سارے سپائسز آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں آپ کو جسرہ بھی پسند ہوترہ ڈالیں جس طرح کا تو اس سارے مکسر اس کو میں مکس کر لوں گی سارے مکسر کو اس میں تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے میں اس کو مکس کروں گی تو اب میری ویڈیو گھر سے دیکھا کریں اور کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیا کریں میری ویڈیو گھر سے دیکھا کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے بہت اچھی اچھی ریس پیز اور بہت یونیت قسم کی ریس پیز لے کروں اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تو ہمارا یہ بیسن کا بیٹر تیار ہے اس کو زیادہ نہ پتلا بنانا ہے نہ گاڑا بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے بنانا ہے تاکہ یہ جو ہے آلو اور پیاز پہ اچھے سے لگ جائیں تو ادھر میں نے گڑائی لے لیا اس کی نیجر میں آگ جلا لوں گی تو جتن دیر میں ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تو ہم یہ آلو اس میں ڈپ کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے کوٹنگ کر لیں گے یہ میں نے یہ دیکھیں کس طریقے سے اچھا یہ لگ رہا ہے میں نے یہ بیٹر نہ گاڑا بنانا ہے نہ پتلا بنانا ہے تو اس طریقے سے نارمل دیکھیں آلو پہ کس طریقے سے یہ لگ رہا ہے اس طریقے سے تو آپ یہ میری ریسپی ضرور فالو کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے میرے چینل کو اگر آپ نیو ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں آپ کو یہاں پہ بہت اچھی ریسپیز ملیں گی تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں ایک ایک کر کے اس میں یہ آلو نکالتی جاؤں گی اور اس طریقے سے ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ بیٹر تھوڑا سا گھرتا ہے نیچے تو آپ پریشان نہ ہوں اسی طرح میں اور بھی یہ ڈال کے بنا لوں گے تو ان کو میں نے میڈیوم لو فلم پہ پکا رہی ہوں تاکہ یہ جو آلو ہیں ہمارے اندر سے گل جائیں اور یہ کرسپی کرسپی اور اچھے بنیں تو ہمارے یہ آلومس پک چکے ہیں تو یہ پکوڑے اور اندر سے جو آلو ہیں وہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو اس کو میں آدھا منٹ اور فرائی کروں گی پھر میں ان کو نکال لوں گی اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں سات منٹ ہو گئے ہیں تو آدھا ایک منٹ اور لگے گا ان کو پھر میں نکال لیتی ہیں تو ہمارے یہ پکوڑے فرائی ہوں چکے ہیں ان کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں کپنے مزیدار سے پسپی سے تو اسی طریقے سے میں یہ پیاس والے بھی ڈال کے اس میں ڈپ کر کے یہ بھی بنا لوں گی اس پہ بھی اچھے سے بیسن کی کوٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح سے میں ایک اٹھاؤں گی اور ایسے ڈالوں گی اس پہ یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ڈپ کر کے اپنے ہاتھ بچا کے یہ دیکھیں اس طرح میں سارے اس میں پیاس ڈال کے سارے ڈپ کر کے تو ہمارے یہ پیاس کے پکوڑے بھی تیار ہیں میں ان کو نکالوں گی یہ بہت ہی مزیدار اور یونیک سے پکوڑے بنتے ہیں یہ پیاس کے تو بہت ہی کرسپی اور مزے کے ہوتے ہیں مجھے سپیسلی خود پسندے میں اپنے لئے ضرور بناتی ہوں میں پکوڑے بناوں تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کزم کے یہ بنیں میں آپ کو ان کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں تو ہمارے یہ پیاز اور آلو کی پکوڑے تیار ہیں تو آپ یہ مجھے ضرور فیڈ بیک دینا کہ یہ کیسے بنیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو ماہِ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے اور بہت ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرمائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ